ایک معزز شہری کی خصوصیہ کسی بھی ملک کے رہنے والے افراد اس ملک کے باشندے اور شہری کہلاتے ہیں ان شہریوں پر کچھ فرائز لگو ہوتے ہیں اور ان فرائز کے انجام گئی سے اس شہری کی قدر و منزلت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ایک اچھے شہری کی سب سے بڑے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن سے دل و جان سے اور خاص کر اپنے عمل ظاہر کرتے ہوئے حب الوطن کا صحیح طور پر حق عطا کرتا ہے ایک اچھے شہری کی اہم خصوصیات میں ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر ہی کی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنے محلو اور علاقے کی بھی صفائی کا خیال رکھتا ہے صفائی کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صفائی نصف ایمان ہے صفائی کا خیال رکھنے سے علاقے میں تافن یعنی بدبو نہیں پھیلتی یا نہیں پھیلتا تافن نہیں پھیلتا اور جب ہم کہیں گے بدبو تو بدبو نہیں پھیلتی اور لوگ تندرست رہتے ہیں معزز شہری کا ایک فرض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے واجبات وقت پر ادا کرے اس طرح سے اس کے اوپر اضافی چارجز یا چالان کا بوجھ بھی نہیں پڑتا معزز شہری کے خصوصیات یہ ہے کہ وہ وقت پر ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے اور اس طرح حکومت واجب الادا ٹیکسوں سے ملک میں عوام کی دھلائی کے اقدامات کرتی ہے جو اگر شہری دیر سے ادا کریں تو حکومت کو عوام کی خوشحالی کے لیے اقدامات کرنا مشکل ہو جائے معزز شہری اپنے ووٹ کے لیے بھی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتا اور اپنے ووٹ کا درست استعمال کرتے ہوئے افراد کے چنانوں میں حصے دار ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی اس خصوصیت پر عمل پہرانا ہو تو ملک کو مالی معاشی اور معاشیتی بران کا سامنا کرنا پڑے گا اور ملک میں انتشار برپا ہوگا درجے والا خصوصیت کے ساتھ ساتھ ایک معزز اور معزز شہری کو بینولاق فہمی طور پر بھی آگا رہنا چاہیے تاکہ وہ تعلیم مقابلہ جاتوہنرمندی اور ہم نسابی وغیرہ نسابی سرگرمی میں حصہ لیتے ہوئے دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکے اگر ان خصوصیات پر حد الامقان در عمل درامت کیا جائے تو ہر شخص معزز شہری کا کردار ادا کر سکتا ہے اور ملک کے ثبت کنے میں اپنا معاون کردار بخوبی ادا کر سکتا ہے